دوستو جب بھی کہیں بفاداری سبد کا جکر کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نام ڈاکس کا ہی آتا ہے سائید ہی کتوں سے زیادہ بفادار کوئی اور ہو انسان اور ڈاکس کی دوستی کے بھی کئی ادارن ہم نے دیکھے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہجاروں لاکھوں خرچ کر کتوں کی نئی نئی ویدیسی نسلیں مگواتے ہیں اور انہیں بچے کی طرح پالتے بھی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی نسل کے کتے بھی کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے سوج بوجھ سے لے کر ساری رکھ چھمتا میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہے تو دوستو آج ہم بھارتی نسل کے ڈاکس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو اس لسٹ میں نمبر ایک پر آتے ہیں پریہ ڈاک پریہ پریجاتی کے کتے دنیا کے سب سے پرانی نسلوں میں سے ایک ہیں موہن جو دڑوں میں بھی ان کے اپسیس ملے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ نسل 4500 برش پرانی ہے انہیں ساؤت ایسین ڈاکس بھی کہا جاتا ہے یہ بہی کتے ہیں جنہیں آپ عام طور پر گاؤں دہاز سے لے کر سہروں کی تنگ گلیوں تک میں دوڑتا دیکھتے ہیں اس نسل کے کتوں کو پالنا کافی آسان ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کتے ہاں کی جلوائیو میں اس طرح سے ڈھل چکے ہیں کہ ان کے بیمار پڑھنے کی گنجائز بہت ہی کم ہوتی دوستو نمبر دو پر آتے ہیں چپی برائی ڈاکس کتوں کی یہ بہی نسل ہے جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں دیش کے پردھان منتری سری نریند سنگھ مودی جینہ من کی بات پروگرام میں چرچہ کی تھی تمیل نادو کے مدرائی کا ایک سہر ہے چپی پر آئی دوستو کتوں کی اس نسل کا نام اسی سہر کے نام پر رکھا گیا ہے جیادہ تر یہ نسل تمیل نادو میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی کیرل کے پیریار جھیل کے پاس بھی اس نسل کے کتے بہت آیات میں ملیں گے یہ پکے سکاری ڈاکس ہوتے ہیں جنہیں لوگ سکار کے لیے ہی جیادہ تر پالتے ہیں تیج بھاگنا اور دس فٹ سے بھی زیادہ لمبی چھلانگ لگانا ان کی سب سے بڑی خوبی ہے ہلکے پیلے کالے لال بھورے کالے رنگ کے کوٹ اور سلور گری رنگ میں پائے جانے والے یہ کتے ان نسل کے کتوں کی مقابلے کافی زیادہ سمجھدار پائی جاتے ہیں دوستو نمبر تین پر آتے ہیں مدھول ہاؤنڈ ڈاکس یہ کرناٹک کے بگلکوٹ علاقے کے مدھول میں پائی جانے والی ڈاک بریڈ ہے دوستو اس ڈاک بریڈ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سکار اور رفتار کے معاملے میں جرمن سیفرٹ سے بھی دوگنی تیج ہے امریکہ میں اسے کیرابان ہاؤنڈ کہا جاتا ہے وہیں کرناٹک کے کئی علاقوں میں یہ کروانی نام سے پرچلت ہوتا ہے اسے خاص طور پر اور اس کی سوامی بھکت کے لیے جانا جاتا ہے کرناٹک چناؤ کے سمیں پی اے موڈی نے بفاداری کی مثال دیتے ہوئے اس نسل کا نام لیا تھا انگریجوں کے ساسن کال میں مدھول ہاؤنڈ کی پرشدی چرم پر ہوا کرتی تھی مدھول ہاؤنڈ کتوں کی بفاداری سکاری گن اور چستی کے کارن ہی دو ہزار سترے میں پہلی بار دیسی نسل کے کتوں کے روپ میں انہیں بھارتی سینہ میں سامل کیا گیا تھا اس لسٹ میں نمبر چار پر آتے ہیں راجہ پلیم ڈاکس دودھ کے رنگ جیسی سفید پتلی خالوالی کتوں کی اس پریجاتی کا نام تمیل نادو کے بیرودھنگر جلے کے راجہ پلیم سہر کے نام پر رکھا گیا ہے لمبے اور دبلے دکھنے والے یہ کتے جنگلی سوروں کے سکار اور رکھوالی کے لیے جانے جاتے ہیں آم کتوں کا جیون جہاں دس سے پندرے سال تک کا ہی ہوتا ہے بہی راجہ پلیم ڈاکس 20 سال سے بھی زیادہ کی جندگی جی سکتے ہیں 9 فروری 2005 کو بھارتی اڈاک سیوہ دوارہ چار شوہ دیسی نسلوں کے کتوں کے سممان میں پوشٹیج سٹامپ ایسیو کیا گیا تھا جہاں انی کتوں کے سٹامپ کی قیمت پانچ چپے رکھی گئی تھی بہی راجہ پلیم نسل کے سٹامپ کی قیمت پندر روپے تھی راجہ پلیم نسل اپنی بہادری بدھیمانی اور چشتی کے لیے جانی جاتی ہے دوستو نمبر پانچ پر آتے ہیں کنی ڈاکس تمیل میں کنی کا مطلب ہوتا ہے سدھ اس نسل کو اس کی بفاداری اور اس کے سچے من کے لیے اس کو کنی نام دیا گیا ہے اس نسل کے کتے کسی بھی حال میں اپنے مالک اور ان کے گھر کی رچھا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جنگلی جانوروں کے سکار کیلئے بھی لوگ انہیں پالتے ہیں کنی اور چپی پر آئی نسل کے کتے لگوک ایک جیسے ہی دکھتے ہیں لیکن دونوں کی نسلیں الگ الگ پہلے کے سمیہ میں کنی نسل کو زیادہ تر جمیدار لوگ پالا کرتے تھے یہ کتے ان کی پھچلوں اور گھر کی رکھ والی میں کام آتے تھے کنی نسل کے کتوں کی عمر 14 سے 16 سال تک ہوتی ہے یہ 3000 سے 8000 روپے تک کی قیمت میں مل جاتے ہیں دوستو نمبر چھے پر آتے ہیں ہمالین مائش ٹیپ یعنی گدی کتہ یہ ایک بات آپ بتاتا چلوں کہ یہ تبتین مائش ٹیپ کے ہی بنسج مانے جاتے تھوڑا سا ان سے الگ ہوتے ہیں اس دو عام طور پر ایک بات ہمیزہ کہی جاتی ہے کتوں کا سیروں سے کیا مقابلہ لیکن اگر آپ گدی کتہ اور بھوٹیا چیتے یا گلدار سی بھی بھی جاتے یہ ہماشل اتراخنڈ اور کسمیر جیسے ہمالین پردیسوں میں پائے جاتے ہیں یہ دنیا کی سب سے مہگی نسل تبتین ماشٹیپ کے بھنی کل گھرے لو لگتے ہیں دوستو تبتین ماشٹیپ کی ہی کراش برید ہے ہمالین ماشٹیپ حالانکہ دونوں کے دام میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے بھوٹیا کتوں کو سوامی بھکت مانا جاتا ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر ساتھ پر آتی ہے کومبائی ڈاگ برید تمیل نادو میں پائی جانے والی کتوں کی نسلیں بسیس پرکار سے سکار اور گھر کی سرکشہ کے لیے جانی جاتی ہیں کومبائی نسل بھی ان سے الگ نہیں ہے تمیل نادو کی ان ڈاگ برید کی طرح کومبائی کا نام بھی یہاں کے سہر کومبائی پر ہی رکھا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی ایسا بیٹھا ہو جو چپ چاپ نجر رکھتا رہے اور چپ کے گھر میں گھشنے والوں کی اچھے سے خبر لے تو کومبائی اس کے لیے سب سے اچھا بکلب ہے اسی سال سی آر پی ایف نے کومبائی نسل کے کتوں کو بھرتی کیا ہے یہ چالاک ہوتے ہیں سوامی بھکت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بہت طاقت بھ ہوتے ہیں نمبر آٹھ پر آتے ہیں رامپور گری ہاؤنڈ ڈاک بیس وی ستابدی کے شروعات میں رامپور کے نواب احمد علی خان نے افغان ہاؤنڈ اور انگلیس گری ہاؤنڈ کی کروس بیٹ سے تیار کی سودی سی نسل جس کا نام پڑھا رامپور گری ہاؤنڈ اسے سکار کرنے کی مقصد سے تیار کیا گیا تھا تتھا اپنے اس کام میں ماہر نکلے رامپور گری ہاؤنڈ کسی ایک ماسٹر کی بات ماننے والے کتے ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک جگہ سست پڑے دکھائی دیں گے لیکن سمیہ پڑھنے پر ان میں جبر جست پورتی دکھتی ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر نو پر آتی ہے جونانگی ڈاگ بری جونانگی نشل کے کتے خاص طور پر آندh پردیش میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کرناٹک پسٹمی بنگال تتھا تمیل نادو کے کچھ حصوں میں بھی پائے جاتے ہیں ان کے بہت چھوٹے اور ملائم بال انہیں انہیں کتوں سے الگ بناتے جونانگی کھیتوں تتھا گھروں کی رخوالی کے لیے جانے جاتے ہیں یہ کسی ایک بیقتی یا ایک ہی پریوار کے بفادار ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر سکار تتھا چروائی کے لیے پالا جاتا ہے ان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ گڑھا خودنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں دوستو اس لسٹ میں نمبر دس پر آتے ہیں کمائیوں مشٹیف کہتے ہیں آج سے تین سو عیسی پور سکندر اپنے ساتھ ایک کتہ لائے تھا اسی کتے کی نسل اب اب ان کی سنکھیا بہت کم رہ گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ بھارت میں کمائیوں مشٹیف نسل کے ماتر 150 سے 230 سیس بچے ہیں دوستو ویڈیو کے انت میں بات کریں بکھروال نسل کے ڈاکس بکھروال نسل کے کتے اتری پاکستان تتھا بھارت کے جمبو کسمیر اور ہیماچل کے حصوں کے علاوہ افغانستان میں بھی پائی جاتے یہ خاص طور پر بکھروال تتھا گرجر جنجاتیوں دوارہ پالے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بکھروال نسل کے کتے تبتی مشٹیف تتھا پریہر نسل کی کروس بیو سے تیار کیے گئے ہیں کتوں نے بکھروال تتھا دوسری لدہ کی بکھروال لدہ کی بکھروال ایک سانس میں کافی دیر تک بھونکنا کی چھمتہ رکھتے ہیں تو یہ تھے ہماری سو دیسی نسل کے کچھ کتے اگر آپ ان کے بارے میں اور ادھک جانیں گے تو پائیں گے ان میں سے کئی نسل ایسی آپ کو ایسی ہی انٹریسٹنگ اور آمیزنگ جانکاری ہمیشہ ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد